اور اب معاملہ شروع ہوا پیناما کیس سے دوہدار سولہ میں آئی سی آئی جے کی طرف سے پیناما پیپرز کی صورت میں لاکھوں دستاویزات لیک کی گئی اور ان دستاویزات میں نواز شریف کے بچوں سمیت چار سو سے زائد پاکستانیوں کا نام تھا جن پر الزام تھا کہ ان کی پیناما میں آفشور کمپنیاں ہیں جس کے بعد اس وقت کی حکومت کے خلاف ایک محاس کھڑا کر دیا گیا تحریک انصاف سمیت دیگر اپوزیشن جماعتیں نون لیگ کے خلاف دباؤ بڑھانے لگی اور چوبیس آگز دوہزار سولہ کو جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے پیناما پیپرز سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی مگر اس درخواست میں نواز شریف کا براہ راست نام نہیں لیا گیا تھا اور چار دن بعد ہی عدالت نے جماعت اسلامی کی درخواست کو فضول قرار دے کر واپس کر دیا پھر انتیس آگز دوہزار سولہ کو عمران خان نے نواز شریف مریم نواز اور حسن اور حسین نواز سے متعلق سپریم کورٹ پر درخواست دائر کی اور نواز شریف کی نا اہلی کا مطالبہ کیا اسی دوران تحریک انصاف سڑکوں پر بھی نون لیگ کی حکومت پر دباؤ بڑھاتی رہی اور پھر بیس اکٹوبر دوہزار سولہ کو سپریم کورٹ نے نواز شریف کی نا اہلی کے خلاف درخواست میں مضور کرتے ہوئے کاروائی کا آغاز کر دیا اور کاروائی کا آغاز کرنے کے لیے باقاعدہ اٹھائیس اکٹوبر دوہزار سولہ کو سپریم کورٹ نے پانچ رکنی لارجر بینچ بنایا عمران خان نے اس حوالے سے بات دیا کئی مہینوں تک کاروائی کے بعد بیس اپریل دوہزار سترہ کو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے تین دو کی ایک سیریس سے فیصلہ سنایا مگر یہ فیصلہ نہ ہی شریف خاندان کے لیے کلین چٹ ثابت ہوا اور نہ ہی اسے سرزا کے طور پر لیا گیا اس سماعت کے دوران ایسے ایسے ریمارکس دیئے گئے جس میں گوٹ فادر بھی کہا گیا جو کہ عمران خان کے سیاسی بیانیے کا حصہ بڑے جبکہ فیصلہ آیا تو دونوں طرف سے فیصلے پر خوشیاں منائی گئے پانچ رکنی بینچ میں سے جسس آسف سعید کھوسا اور جسس غلزار احمد کا اقلیتی فیصلہ یہ تھا اور جسس عزمت سعید کے تین رکنی اکثریتی بینچ نے اس معاملے پر مزید تحقیقات کا فیصلہ دیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسی جی آئی ٹی بنانے کا حکم دیا گیا جس میں آئی سائے، ایم آئے، ایف آئی اے، نیاب، ایسی سی پی اور اسٹیٹ بینک کے افسران شامل کرنے کی ہدایت دی گئی حکم دیا گیا کہ یہ جی آئی ٹی یہ تحقیقات کرے گی کہ کیا شریف خاندان کے اساسے ان کی آمدی سے زائد ہیں یا نہیں اور جی آئی ٹی کو اپنی رپورٹ جمع کرانے کے لیے ساٹھ دن کا وقت دیا گیا اس طرح بیس اپریل کے فیصلے سے نواز شریف وزیراعظم تو برقرار رہے مگر ان کے خاندان کو مزید تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا دلچسپ بات یہ ہے کہ جی آئی ٹی بننے سے پہلے ہی ایک تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا بیس اپریل دوہزار سترہ کے عدالتی حکم کے بعد چھے اداروں نے ستائیس اپریل سے پہلے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جی آئی ٹی کے لیے مختلف نام عدالت کو بھیجے ستائیس اپریل ہی کو اسٹیٹ بینک اور ایسی سی پی کو سپریم کورٹ کی طرف سے مزید نام بھیجنے کا حکم ملا اور اسی دوران ان اداروں کو ایک واتس ایپ کال موصول ہوئی اور ان سے مخصوص نام شامل کرنے کا کہا گیا ایسی سی پی سے بلال رسول اور اسٹیٹ بینک سے آمیر عزیز کا نام شامل کرنے کا کہا گیا اٹھائیس اپریل کو چیئرمن ایسی سی پی نے خط لکھ کر سپریم کورٹ کو اس پوری سرار کال کے بارے میں آگاہ بھی کر دیا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی خصوصی بینچ نے جی آئی ٹی تشکیل کے لیے پہلی سماعت تین مئی کو کی جس میں عدالت نے ایسی سی پی اور اسٹیٹ بینک کے پیش کیے گئے ناموں کو منظور نہیں کیا اور جسیس اجاز عبزل نے ریماس دیئے کہ گورنر اسٹیٹ بینک چیئرمن ایسی سی پی نے جو نام بھیجوائے ہیں وہ شک و شوبے سے بالا نہیں ہیں ایسے افراد چاہیئے جن کا کردار ہیرے جیسا ہو اور آئندہ سماعت میں اسٹیٹ بینک اور ایسی سی پی سے اٹھارہ گریڈ اور اس سے اوپر کے تمام افسران کے ناموں کی فیرز طلب کی گئی اور پانچ مئی کی سماعت میں سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کے ناموں کا انتخاب کر لیا جس میں اسی سی پی سے انہی بلال رسول اور اسٹیٹ بینک سے انہی آمیر عزیز کا انتخاب کیا گیا جن کا واتسیپ کال میں ان اداروں کے سربراہوں سے مطالبہ کیا گیا تھا مگر اس معاملے پر بھی تنازی اٹھ کھڑا ہوا کہ سپریم کورٹ جی آئی ٹی میں مقصوص اور آقین کو ڈالنے کے لیے اثرانداز ہو رہی ہے مگر بعد میں جون 2017 میں ہونے والی سماعت کے دوران جسیس اجاز عبزل نے نماز دیئے کہ ہم نے ریجسٹرار کو لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے کہا ہم سب چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمیں نتائج کا ڈر نہیں ہے ہمیں کوئی ڈرہ نہیں سکتا ہم نے جی آئی ٹی کو منتخب کیا ہے یعنی وہ واتس ایپ کال ریجسٹرار سپریم کورٹ نے کی تھی اور بقاعدہ طور پر اس کا اعتراف بھی کیا گیا اس طرح ایف آئی اے کے افسر باجی زیا کی سربراہی میں جی آئی ٹی بن دی جس نے 10 جولائے 2017 کو 275 صفات پر اپنی ریپورٹ عدالت میں پیش کی 21 جولائے کو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا اور پھر 28 جولائے کو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے بلیک لارڈ ایشنری سے ایک تشریح نکال کر اس وقت کے منتخب وزیر آزم کو نواز شریف کو قابل وصول تنخواہ کی بنیاد پر نا اہل قرار دے دیا ساتھی شریف خاندان اور عصاددار کے خلاف نیپ کو چھے ہفتوں میں تین ریفرنسز دائر کرنے کا بھی حکم دے دیا اور ایشنری صاحب عدالت کو کہا کہ وہ ریفرنس دائر ہونے کے چھے ماہ میں فیصلہ کریں اور اس پورے عمل کی نگرانی کے لیے سپریم کورٹ کے ایک منیٹرنگ جج کی تقریری کا بھی اعلان کر دیا گیا اور نواز شریف کو نا اہل قرار دینے والے جسٹس اجازال احسن کو ہی منیٹرنگ جج بھی بنا دیا گیا اس طرح سے نواز شریف آمن تخبات سے صرف ایک سال پہلے ہی نا اہل ہو گئے مگر کتسہ یہاں ختم نہیں ہوا 13 ستمبر 2017 کو نیپ کی طرف سے شریف خاندان اور عصاددار کے خلاف چار ریفرنسز کی سماعت کا آغاز ہوا شریف خاندان کے خلاف جو تین ریفرنسز تھے وہ فلیکشپ انویسٹمنٹ، الازیزیا اور ایون فیلڈ کا ریفرنس تھا جبکہ عصاددار کے خلاف وہ مندی سلائے رساسوں کا ریفرنس تھا اہم بات یہ ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس نیپ کا وہ ریفرنس تھا جس میں نواز شریف سمیت مریم نواز اور کیپٹن سفدر بھی نام جدتے اور اس ریفرنس کی مختلف سماعتوں کے بعد تین جولائے دو آزار اٹھارہ کو یعنی آمن تخبات سے بائیس دن پہلے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا اور چھے جولائے دو آزار اٹھارہ کو اسلام آباد کے حق ساب عدالت میں نواز شریف اور ان کی بیٹی کو سزا سنائی جس کے بعد تیرہ جولائے کو سابق وزیراعظم اور ان کی بیٹی وطن واپس آئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا اور سولہ جولائے کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا محتلی کی درخواست دائی دیا پھر الیکشن ہو گئے اور نواز شریف اور مریم نواز جیل میں رہے اور عمران خان وزیراعظم منتخب ہو گئے پھر تین ستمبر دو آزار اٹھارہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹر اترمناللہ نے ایون فیلڈ کیس میں اعتصاب عدالت کا فیصلہ موطل کر دیا یعنی تحریک انصاف کے دور میں ہی الیکشن کے بعد ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ موطل ہوا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اعتصاب عدالت نے اپنے فیصلے میں خود کہا کہ آمدنی سے زائد حساسوں کے معاملے پر بارے ثبوت ملزم پر ڈالنے سے پہلے نیاب کو سپریم کورٹ کے تیہ کردہ قوانین پر عمل کرنا تھا لیکن اس حوالے سے واحد دستاویز جو اعتصاب عدالت میں پیش کی گئی وہ ایک فلو چارٹ ہے جو نیاب کے تفتیشی افسر کی طرف سے پیش کیا گیا تھا نواز شریف کے وکیل نے سوال اٹھایا کہ اعتصاب عدالت کے فیصلے میں نواز شریف کی جانب سے مبینہ طور پر 1993 سے 1996 میں لندن فلیرز کے قبضے کے وقت ان کی مالیت کا ذکر نہیں ہے اس حوالے سے عدالت نے جب نیاب کے وکیل سے کہا کہ اس بارے میں اعتصاب عدالت کے فیصلے میں کوئی دستاویز اور کوئی ثبوت موجود ہے تو پیش کیا جائے جس پر نیاب کی طرف سے ایسی کوئی دستاویز اور ثبوت دکھانے کی بجائے عدالت کو کہا گیا کہ فلیرز کی ویلیو کا تائین گوگل سے حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ عدالت نے مریم نواز سے متعلق اپنے فیصلے میں لکھا کہ انہیں ایون فیل فلیٹس کے حصول میں نواز شریف کی مدد معاملت اور سازش کے الزام میں سزا دی گئی لیکن اعتصاب عدالت نے اپنے فیصلے میں 1993 سے 1996 کے دوران ایون فیل اپارٹمنٹس حاصل کرنے کے لیے مریم نواز کی طرف سے نواز شریف کی معاملت یا سازش سے متعلق کسی ثبوت کا حوالہ ہی نہیں دیا اس حمد آئی کورٹ کی تفصیلی فیصلے کے آخر میں کہا گیا ہے کہ نیاب نے سزا موتلی کی درخواستوں کے خلاف دلائل میں زیادہ سہارا پینامہ فیصلے کا لیا لیکن اس حوالے سے نیاب کے پینامہ فیصلے پر انحصار اور سپریم کورٹ کی اوبزرویشن میں ہم اہنگی نظر نہیں آئی ہماری یہ رائے بادیوں نظر میں ہے کہ اعتصاب عدالت کے فیصلے میں موجود واضح خامیوں اور کمزوریوں کے باعث ملزمان کو دی گئی سزا اور جرم زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکیں گے ہماری یہ غیر حتمی رائے اعتصاب عدالت کے فیصلے کا سرسری جائزہ لینے اور سیکشن چار سو چھبیس کے تحت سزا کی موتلی کا جائزہ لینے کے بعد قائم ہوئی ہے یہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف اور مریم نواز سے متعلق سزا موتلی کا فیصلہ تھا جو عمران خان کی حکومت کے دوران آیا تھا پھر اپیل کی مختلف سماتوں میں نیب عدالت کے سوالوں کو جواب نہ دے سکا اور اب بقائدہ کیس کے میرٹ کو دیکھ کر مریم نواز کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کو قلدم قرار دیا گیا ہے یعنی مریم نواز کی نائلی ختم ہو گئی ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ریفرنس قلدم ہونے سے پہلے کئی اہم واقعات بھی ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کے عدالتی اور سیاسی نظام پر سنگین سوالات اٹھا ہے نواز شریف اور مریم نواز کی سزا کے ایک سال بعد 6 جولائے 2019 کو نونلی کے رہنمہ مریم نواز نے پریس کانفرنس کی اور دعویٰ کیا کہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو سزا دینے والے خود مول اٹھا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جاتی ہوئی ہے فیصلہ کیا نہیں کروایا گیا ہے پھر انہوں نے جج ارشد ملک کی ویڈیو بھی چلائی جس میں وہ بتاتے ہوئے نظر آئے کہ کیسے انہوں نے بلیک میل کر کے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دلوائیا گیا اسی طرح جب جسیس ساکر مرسا ریٹائر ہوئے تو نونلی کے طرف سے ان پر الزام لگا کہ انہوں نے نواز شریف کو سزا دلوانے کے لیے اپنے دفتر کا ناجر استعمال کیا اور جب جسیس عظمت سعید شیخ ریٹائر ہوئے اور انہیں عمران خان کی حکومت میں براؤڈ شیٹ سکیڈل کی تحقیقات کیلئے کمیشن کا سربراہ لگایا گیا تو مریم نواز نے جی آئی ٹی میں ہیرو کی شمولیت پر ان پر سختنقیت کی کمیٹی بنائی گئے براؤڈ شیٹ کے حوالے سے جس میں جسٹس ریٹائر براؤڈ شیٹ نہیں اس کا نام ہے فراؤڈ شیٹ جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے ان کو کون نہیں جانتا کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی جب وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج تھے انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پر اثر انداز ہو کر انہوں نے جی آئی ٹی بنوائی انہوں نے واتس ایپ کالز کی بدنامے زمانہ جی آئی ٹی کو آج تک واتس ایپ زدہ جی آئی ٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے بانیوں میں ان کا نام شامل تھا وہ لوگ جو ان کے زیرے اثر تھے جن کے ساتھ وہ کام کر چکے ہوئے تھے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے منپسند فیصلے دیں گے ان کے انفلونس میں ہیں انہوں نے ذاتی طور پر اداروں کو واتس ایپ کالز کر کے ان کے نام جی آئی ٹی میں شامل کروائے ایک منتخب وزیراعظم کے خلاف سازش تھی اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے اس کے کرتا دھرتا تھے بھائی ابن عباد آج بری ہو گئی ہے نونلی کے کئی رہنماوں کے خلاف کیسز ثابت نہیں ہو سکے ہیں عمران خان کی حکومت میں رہنما گرفتار ہوئے ان کی زمانت کے فیصلے میں عدالت نے نیپ کے کردار اور اعتصاب کے عمل پر سوالات اٹھائے اور اسے سیاسی انجینئرنگ قرار دیا اور آج شہباشری وزیراعظم ہے عمران خان آج بھی سڑکوں پر ہیں اور بیانیاں پھر کرپشن کے خلاف ہیں